اگر آپ کو فارمیسی ویب سائٹ بنانی ہو تو کم چیزوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اگر فارمیسی ویب سائٹ آپ بناتے ہیں جیسے کہ نیٹ میڈز بہت اچھی ویب سائٹس ہیں فارمیسی میں فارمیسی دپارٹمنٹ میں اس طرح کے اور بہت ساری ویب سائٹس ہیں جو فارمیسی میں بہت اچھے رول ادا کرتے ہیں جیسے ون ایم جی کے نام سے تو خیر کوئی بھی ڈیزائن ہو کسی بھی ڈیزائن اگر ہوئے آپ کے پاس یا آپ کے بس کوئی آئیڈیاز ہیں تو وہ آئیڈیاز جو ہم کا کسٹمائیشن کرتے ہیں اور اسی کے اکورڈن جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھا رہا ہوں یہ آپ کا جیسے کہ لک لائک نیٹ میڈز کی طرح سے یہ ہے یہ کہ ہم نے کسٹمائز کیا ہوا ہے جیسے کہ جس طرح سے آپ نیٹ میڈز آپن کرتے ہیں اس کا لک اینڈ فیل جس طرح کا فیل ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو لک اینڈ فیل ہے کتنا آزا بڑھا سا اور خوبصورت سا ہے اس طرح کے جو لک اینڈ فیل یا پھر کر آپ کے پاس کوئی بھی لک اینڈ فیل ایسا جا ایسا ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کسٹمائز کریں یا آپ اس کی حساس میں بنوائیں تو آپ بنوا سکتے ہیں بلکل ایزی بنوا سکتے ہیں یہاں پہ ہم یہی جانیں گے کہ اگر آپ نے میڈیکل ڈپارٹمنٹ کی ویڈ سائٹ بنائے ہیں یا بنانے کے ارادہ رکھتے ہیں تو اس میں کون کون سے فیچرز ایبیلیبل ہوتے ہیں کون سے فیچرز اس میں ایڈ ہوتے ہیں اور کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے انہیں سارے چیزوں کے بہر امبارے میں جانیں گے آپ نے جان گیا کہ اس لمبے لاؤڈاؤن کے بعد کسی بھی بزنس کو آن لائن لانا کتنا انپورٹنٹ ہے ایک اومرس ہو چاہے کرانا کو ہو یا گروسل سٹور کا ہو یا پھر آن لائن شاپنگ کا ہو آن لائن سوٹنگ کا ہو سنگل وینڈر ہو ملٹی وینڈر ہو کسی بھی ٹائٹ میں اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور اس کو اگر آپ آن لائن نہیں لائے ہیں یا آن لائن آپ کے دیا نہیں ہے اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ اس بزنس کو آن لائن لے کے آئیں تو اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دی رہا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ہر چیز آٹیلیبل ہے چاہے آپ وزیاد بنانا چاہیں چاہے آپ موائل اپلکیشن بنانا چاہیں چاہے آپ کو ایک اومرس کا پلیٹ فارم بنانا ہو یا سردیسز کا پلیٹ فارم بنانا ہو صرف یہی نہیں بزنس کو خطف کرنے کے بعد آن لائن لانے کے بعد اس کا پروپوشن کرنا اس کے لئے کیپیٹل ٹیکنگولوجی آپ کو زبردست آفر دے رہا ہے کہ یہاں پہ آپ کو آن لائن بزنس سٹارٹ کرنے کے لئے ساری چیزیں ایٹ ٹوزیٹ ایوینیبل ہے اب بزنس سٹ اپ کرنے سے لے کر پروپوشن کرنے تک پھر دیر کس بات کی آج ہی بک کیجئے اور پہلے آئیے پہلے پائیے کا حصہ بنیے جس کے اندر آپ کو ایک سنگل وینڈر ملٹی وینڈر ویڈ ڈیلیویری بائی کے ساتھ آپ کو ملے گا آپ اگر چاہتے ہیں کہ صرف ویب سائٹ سٹارٹ کریں تو ویب سائٹ سٹارٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ویب سائٹ پلس موبائل ایپ کے ساتھ یوز کریں تو دی کر سکتے ہیں اگر آپ کو ریکوائرمنٹ ہے ویب سائٹ پلس موبائل ایپ پلس انڈوائیڈ ایپ ایپ آئر ایواز ایپ کی تو ابھی آپ کو ساری تیزم پروبائیڈ کی جاسکتے ہیں تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریکوائرمنٹ کے اوپر اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے کسٹمائزیشن کے اوپر کہ آپ کسی حساب سے کسٹمائز کرتے ہیں کسی حساب سے اس کو ڈیزائن دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور اسی کے اکورڈنگ آپ کا کسٹ بھی آپ پینڈ ڈاؤن ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تخصورت سے ایک سلائڈ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کا کسٹمائز سے پہلے آپ کو یہاں پہ لوگو کمی لے گا یہ لوگو آپ اپنا خود کا اپنا اور برانڈ لوگو رکھ سکتے ہیں یا پھر اگر آپ چاہتے ہیں تو ایز ایٹ ٹیکس بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ سمپل ابھی ایز ایٹ ٹیکس رکھا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ جو مین مین ہیڈنگز ہیں اس کو آپ مین مین ہیڈنگز کے طور پر یہ یوز کر سکتے ہیں ہاں یہ ایک ہنڈڈ پسند یوزر فرینڈلی ہے آپ چاہے اس کو موبائل میں یوز کریں چاہے آپ ڈیسٹوپ میں یوز کریں بڑا زبردست اور اس مپلی چلنے والا ہے ٹھیک یہاں پہ آپ کو یہ موبائل کا اس طرح کے ساتھ چھبارا جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو یہاں پہ جو آپ کا سلائیڈ کا سسٹم رہے گا آپ کو یہاں پہ کوئی بھی آپ نیا آفورس ہیں یا نیا جو مارکٹ میں آنے والا ہے وہ سارے چیزے آپ اس میں کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایسے کیٹیگریز ہیں جس کیٹیگریز پہ آپ کو پروفیشنل کام ہوتا ہے یا پھر پروفیشنل پہ چیکی میں گرہ چیک اپ ہوگیتا ہے تو وہ چیک اپ وغیرہ چیزے اس میں ڈال سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ پیمنٹ پارٹنرز کا ہے اگر آپ ایسے پیمنٹ پارٹنرز کے حساب سے اگر آپ کو کچھ آفورس رکھتے ہیں جیسے کیش بیک کا آپشن رکھتے ہیں کسٹومر یہ گین کرنے کے سب طریقہ ہے تاکہ کسٹومر اس طرح سے پی کرے تو اس کی حساب سے کیش بیک آگرہ بھی ملتا رہے تو یہ سارے چیزے ہیں اس کے بعد برانڈ ہے آپ اپنے کے جو پروڈکٹس ہیں اس کو آپ برانڈ باعث دکھا سکتے ہیں اور کتنے برانڈ میں کتنے پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے کتنے پرسنٹ کیا ہے یہ سارے چیزے آپ اس کو شو کرا سکتے ہیں جیسے آپ یہاں پہ ہمالیا کا دیکھیں گے ہمالیا میں آپ جیسے دیا ہوا ہے کہ 30% ڈسکاؤنٹ ہے 40% ڈسکاؤنٹ ہے تو اس حساب سے اس کے سارے کے برانڈ میں کی جا سکتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کر لیں تو آج جو ڈیل آف دے ڈی جسے ہم کہتے ہیں آج جو کتنا ڈیل ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں جاننا ہوں اس کا لک اینڈ فیل بڑا زبردست ہے خوبصورت سا ہے کہ آپ جب کسی پر کسی پر کلک کریں گے تو آپ جسٹ ایک آف ون کلک پہ ہی آپ کا سب کچھ یہاں پہ مل جانے والا ہے یہاں پہ یہ پلس کا اپشن آ جائے گا یہ منس کا اپشن آ جائے گا کسٹمر کو اندھا جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے تین سٹیپ میں کسٹمر آرڈر کر سکتا ہے دوسرا سٹیپ یہاں پہ چیک آؤٹ پہ کلک کرے گا چیک آؤٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہ جو کا اپنا فارم فیلپ کرے گا اور فارم فیلپ کرنے کے بعد اس کو پیمنٹ ڈال دے گا تین سٹیپ کے اندر اندر یہ سب کچھ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ بڑا ایزی پروسس ہے اور بڑا سیمپل پروسس ایک دب جس کو اپنے ایک آرڈنگ جس ہی سال سے بچائیں یہ آپ کروا سکتے ہیں ہاں اس میں کوئی کسٹمائزیشن ہاتا ہے یا کچھ اور کرنا ہے وہ چیزے پوسیبیلیٹی ہے اس کے علاوہ یہاں پہ شاپ بائی کیٹیگری کیٹیگری کا آپ اپنے حساب سے اس کو جس حساب سے بچائیں کوئی حملے کے اس حساب سے بھی کیٹیگری کی نہیں رکھا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کو کیٹیگری راؤنڈڈ رکھے تو بھی کیٹیگری راؤنڈڈ رکھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے ایڈ پوڈنگ جیسا چاہیں گے یہ حساب سے آپ بنوا سکتے ہیں یا آپ کے کسٹمائزیشن کروا سکتے ہیں تو سیم ایسی ٹائپ سے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا یہاں پہ جو کچھ آفورس ہو گئے رہے ہیں ان سارے آفورس کے بعد میں آپ کو یہاں سے جانکاری ملے گا ممبرشپ کا بھی پلان اس کے اندر دیا ہوا ہے ممبرشپ کس طرح کام کرے گا تو یہ ساری چیزیں ہیں اگر ہم اس کی فیچرز کی بات کر لیں تو فیچرز اس کے اندر بہت ساری فیچرز ایبلیبل ہیں اس کے اندر وائلٹ سسٹم ہیں اس کے اندر پاس سسٹم ہیں اگر آپ تھوڑا بہت اگر اس کے بیک اینڈ ریکھنا چاہتے ہیں تو میں اس کا بیک اینڈ دکھا دیتا ہوں اس میں کرنے میں بہت ٹائم لگا ہے تو خیر یہاں پہ ایک بیک اینڈ سے پہلے میں آؤ اور آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے کیٹیگری سیکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں سنگل پیج کے جو ڈیزائن ہے آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کا سنگل پیج کا ڈیزائن ہے یہاں پہ سنگل پیج کے جو ڈیزائن ہے اس کے اندر کا آپ کو جسٹ آپ کو یہاں پہ پروڈٹ کا ٹائٹل رہے گا جیسے نارمل ویب سائٹ میں رہتا تھے ہیں ویازہ اس میں بھی وہی رہے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس ٹائپ سے آپ کو سنگل پیج کا یہ آپ کا ویو ہے اگر آپ بات کریں کہ آپ کو کیٹیگری پروڈٹس دیکھنا ہے جو پروڈٹس کی کیٹیگری کا کس حساب سے کام کرے گا تو بھی چیز آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں مینج کر سکتے ہیں بلکل کے ایزی آپشنز ہیں یہ یہاں پہ سارے کیٹیگری آپ کو دیکھے گا ٹھیک ہے اس حساب سے سب کچھ آپ کو اس میں مینجیبل ہیں کی جا سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بیک انڈ کی تو بیک انڈ کا جو پروسس ہے وہ ایڈمین پینل کا جو پروسس ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کو شاید اس سے پہلے دیکھنے کو نہ ملا ہو یعنی اگر آپ میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ہیں آپ آن لائن بھی آرڈر لینا چاہتے ہیں اور آف لائن بھی آرڈر لینا چاہتے ہیں تو ساتھ ساتھ کہ آئیے کہ آن لائن بھی آف لائن دھونو چیزیں ایک ساتھ پوسیبیلیٹی ہے یعنی پوائنٹ آف سیل اگر آپ اپنا سٹوک کو مینج کرتے ہیں جو آن لائن جتنا آیا اور آف لائن جتنا آیا دھونوں کو آپ ایک ساتھ مینج کرنا چاہتے ہیں تو بھی پوسیبیلیٹی ہے ہاں یہ جو ہے سیمس مینجمنٹ کی تیکنولوجی سے بنی ہوئی ہے اور اس کا جو ایپ بنتا ہے وہ فلیٹر بیس بنتا ہے اگر آپ کو انڈرویڈ پلس آئیو سو چاہیے تو یہ فلیٹر بیس بنتا ہے اور اگر آپ کو صرف انڈرویڈ چاہیے تو یہ ایک نیٹیب ہوتا ہے وہ انڈرویڈ سوٹی کے طرح بنایا جاتا ہے کارٹلین کے لائنگویجز یوز کی جاتی ہے اگر آپ اس کی ویب سائٹ کی بات کریں کیا 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 یوز کیا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ہم نے کیا کیا یوز کیا ہوا ہے تو یہاں پر ایک سی ایمس مینجمنٹ کے طرح کیا گیا ہے یعنی ورپیس کے طرح ہے اور اس کے اندر کا ہم نے اپاتی سرور کا یوز کیا ہوا ہے یہ جو آپ کا ایک ایک اوکومس کے پلیٹ فارم دیکھتے رہے وہ ایک اوکومس کے طرح اترہے اس کے علاوہ جو مین پوائنٹ ہے کہ ہم نے اس کے اندر پرگرامنگ لائنگویجز بھی کیے ہوئے ہیں یعنی کہ ہم نے اس کا پی ایچ پی کا بہت سارے جگہوں میں بہت سارے جگہوں میں پی ایچ پی کا کورٹ ہم نے آئیڈ کیا ہوا ہے اس کا اسموٹ نہیں دیکھنے کے لئے اور اس کا فاسٹ دیکھنے کے لئے جو یہ بہت زبردست فاسٹس تھیم ہے جو اگر آپ کہ ٹھیم کا نام جانتے ہوتی ہے ٹھین کا نام کٹسی تھیم ہے اور کٹسی بہت ہوتا ہے اس کے علاوہ یہاں پر گوگل آنیلیٹکس کا یوز کیا ہوا ہے یہاں پر ڈیٹا بیس جیسا ہے ہے ہم جیسا ہی مائیس کے بھی یوز کیا ہوا ہے فریمورک میں جاوا کا بھی یوز کیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ کا جسے کے اندر جو مین جیسے ہیں وہ ریاکٹ کا بھی یوز کیا ہوا ہے اس کے اندر ریاکٹ کے لائبریری یوز کی ہوئی ہے جس کی وجہ یہ تھوڑا سا فاسٹ ہے آہ ادھر ویبسائٹ کو مقابل میں آپ اگر ورڈ پیس کے ادھر ویبسائٹ آپن کریں گے یا سی ایسے مینجمنٹ کے اگر ویبسائٹ آپن کریں گے تو اس سے بہت زیادہ فاسٹ ہے یہ ٹھیک تو خیر اب چلتے ہیں ہم ایڈمن پینل کے طرف اور ایڈمن پینل میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے کام کرتا ہے یا کون ایسے فیچرز ہیں جو ادھر ویبسائٹ میں نہیں ہیں بٹ اس کے اندر ایبلیبل ہیں سب سے پہلے جو میں نے بتایا کہ آپ کو پوائنٹ آپ سیلز اگر آپ اس میں پاسٹ سٹم کرنا چاہتے ہیں تو پاسٹ سٹم سے بھی ملے گا آپ کو اس کے علاوہ آپ اگر اس کے اندر کا یہ چاہیے انوینٹی کا مینجمنٹ چاہ رہے ہیں تو انوینٹی مینجمنٹ میں بھی ملے گا ٹیک ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ موبائل کا لاؤگن کا آپشن رہے گا گوگل میںپ سے ٹریکنگ رہے گا اگر آپ کا کسٹووئر چاہتے ہیں جب پر ٹریک کر یہ اس کے علاوہ آپ یہاں پہ چاہٹ کا آپشن دیکھ سکتے ہیں کی کوئی کسٹوئر اگر چاہتا ہے در لائینٹ چاہٹ کرنا ختم یہاں پر کلک کر کر درست کیجور پر لائینٹ چاہٹ کر سکتے ہے تو یہ سارے فیچر ڈاغ کارا تو گیرہ پر کوئی بارت آج م membrถ آج مخت ناری میں انوینٹ یا thi دوارب نو épisode اگر آپ کو زیادہ جاننا ہوں یا پھر زیادہ تقصیل سے جاننا چاہ رہے ہیں یا پھر آپ بنانے کے لئے سوچ رہے ہیں تو موسٹ ویلکم آپ ہم سے اس کے وارے میں کانٹیٹ کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تکرہ دیجئے مجھے زیادہ خدا حافظ